رسول اللہ گھر میں داخل ہوتے ہیں دیکھا کہ خون کے نشانات ہم سے مطالبہ بھی نہیں کیا گیا اتنا یہ شہزادی کونن نے یہ کر کے بتایا تو رسول اللہ نے دیکھا آنکھوں سے حسو جاری ہوئے کچھ کہا نہیں لیکن ایک ارتبہ امیر المومنین نے بی بی سے کہا کہ آپ اپنے باوہ کے پاس جائیے اور ان سے کہیے کہ میں گھر کا کام کرتی ہوں تو تھک جاتی ہوں تو آپ مجھے کنیز عطا فرماتی تھے اس وقت بی بی تشریف لے جاتی ہیں رسول اللہ سے کہا کہ آپ مجھے اے بابا کوئی کنیز عطا کر دیجئے تاکہ وہ میرے گھر میں مددگار ہو اور اس وقت رسول اللہ نے کہا کہ اے بیٹی کیا میں تجھے تو آپ کو اس سے بہتر کوئی چیز عطا نہ کروں جو اس سے بڑھ کر ہو جو آپ کی آخرت کے لئے بھی مفید ہو کہ بابا مجھے عطا کیجئے اس وقت وہ تسبیر رسول اللہ نے عطا کی جو ہم تک شہزادی کونین کے نام سے تسبیر پہنچے کہا بیٹی جب گھر کے کام سے تھک جاؤ تھکن محسوس ہو تو یہ تسبیر پڑھنا 34 مرتبہ اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 33 مرتبہ سبحان اللہ اب میں کیا کہہ رہا تھا اب اگر آپ تصور کرنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری تسبیر قبول ہوتی یا نہیں ہوتی تو رسول اللہ نے تسبیر کیوں عطا کیتی جب تھکن میں پڑھو تو سکون محسوس ہو اس تسبیر کو پڑھنے کے بعد اگر آپ کو سکون محسوس ہو اس کا مطلب یہ کہ میں نے تسبیر ویسے پڑھی ہے کہ جیسے رسول اللہ چاہتے تھے اور مل کے ساتھ اور پھر امام معصوم نے گواہی دی کہا جب تم نماز کے بعد تسبیر پڑھتے ہو یہ تسبیر ذکر میں سو کے برابر ہے سو مرتبہ اللہ کا ذکر ہے چھتے امام نے کہا لیکن کہا یاد رکھو جب تم میدان محشر میں پہنچو گے تو اس تسبیر کو دیکھو گے تو یہ ہزار کے برابر تمہیں سواب میں محسوس ہوگی یعنی یہاں سو کے برابر ہے وہاں سواب ہزار کے برابر ہے پھر امام نے فرمایا میں کہہ رہا ہوں پورا چپٹر موجود ہے پھر امام نے فرمایا کہ تسبیر پڑھو بغیر زانوں بدلے ہوئے امام کا حکم ہے جب نماز ختم کرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر امام نے کہا اسی زانوں پر بیٹھے رہو جس زانوں پر تم نے نماز ابھی ختم کی پہلو نہ بدلو اور اب تسبیر پڑھو ہماری دادی کی کہ جو بغیر پہلو بدلے ہوئے تسبیر کو پڑھتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کی تسبیر ختم نہیں ہوتی کہ اللہ اس کے تمام گناہ نے کبیرہ و صغیرہ کو ماف کر دیتا یہ تسبیر ہے یہ بی بی کا تحفہ ہے جو میں عطا کیا گیا پھر امام نے فرمایا کہ اے گجیب چیز شاعر فرمائی کہ ہم نے اللہ کے ذکر میں اس تسبیر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دیکھی اس لئے کہ اگر اس سے بڑھ کر ہوتا تو ہمارے جد رسول اللہ وہ چیز عطا فرماتے چونکہ یہ عطا کیا ہے لہذا یہ ذکر پروردگار میں سب سے بڑھ کر ہے ہماری دادی فاطمہ زہرہ کی تسبیر لہذا کتنی ہی روایات ایسی ہیں کہ فقط نماز کے بات نہیں ویسے بھی پڑھا کرو اسے گھر سے باہر نکلیں آپ کو دعا پڑھنا چاہتے ہیں جب رسک کی تلاش میں جاتے ہیں جب آفس جاتے ہیں جب جوب پہ جاتے ہیں جب بزنس پہ جاتے ہیں تو بہت سے لوگ زیارتیں آشورہ پڑھتے ہیں بعض لوگ یاسین پڑھتے ہیں بعض لوگ سورہ واقعہ پڑھتے ہیں دوسرے عذکار ہیں جو پڑھتے ہیں یہ تسبیر سمپل شورٹ ذکر ہے ذکر میں کم ہے سواب میں ہزار کے برابر ہے اس تسبیر کو پڑھیں اور بلکہ روایت میں ہے کہ اگر تسبیر کو پڑھ رہے ہیں تو اپنے ذہن میں وہ حاجات رکھیں جو آپ بی بی کے نام سے مانگنا چاہتے ہیں امام نے فرمایا کہ جو تسبیر پڑھتے ہوئے اپنی حاجت کو ذہن میں رکھے گا تو جو حاجت اس کے ذہن میں ہوگی رب کائنات فاطمہ زہرہ کے صدقم اس حاجت کو پورا فرمائے گا یہ امام نے باتا کی زیادہ تسبیر اہم ہے اب بلکہ یہ بھی حدیث ہے کہ جیسے ہم اپنے بچوں کو واجب نماز سکھاتے ہیں پانچوے امام کی حدیث اسی قوت کے ساتھ ہماری دادی فاطمہ زہرہ کی تسبیر سکھاتے ہیں یعنی واجب نماز کے بعد میں نوجوان ساتھیوں سے گزارش کروں گا نماز پڑھ کر فوراً مسلح لپیٹ کے کھڑے نہ ہو جائے اللہ حکبر اللہ حکبر مسلح لپیٹہ کھڑے ہو گئے ختم بلکہ حدیث میں تو آیا ہے کہ جس نماز کے بعد دعا نہ مانگی جائے تو اللہ تو نماز موہ پہ ماز لیتا ہے شورٹس دعا کیا ہے شورٹس دعا ہے درود اور ساتھ میں اگر آپ پڑھنا چاہیں اہم ترین عمل کیا ہے مولانا کہ اہم ترین عمل یہ ہے کہ فوراً نماز ختم ہو تو تسبیر پڑھیں بلکہ آیت اللہ مرز جاوہ تبریزی سے جب سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے یہ کہا کہ جو حدیث میں آیا ہے کہ بغیر پہلو بدلے ہوئے تسبیر پڑھو تو باز مساجد میں یہاں تو مسجد زہرہ میں تو میں نے الحمدللہ دوسرا سسٹم دیکھا ہے لیکن ہمارے ہاں باز مساجد میں ہوتا ہے کہ جیسی نماز ختم ہوتی فوراً ہاتھ ملاتے ہیں نماز جماعت کے بعد فوراً ہاتھ ملاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں فوراً ہاتھ ملانے سے پہلے تسبیر پڑھو تسبیر پڑھنے کے بعد ہاتھ ملاؤ تاکہ اسی زانوں پر بیٹھے رہو اور اس زانوں پر بیٹھ کر تسبیر پڑھو ہاں یہ الگ بات ہے کہ کسی مومن نے ہاتھ بڑھا دیا ہے تو اس کی انسلٹ کرنا مناسب نہیں ہے کہ میں تسبیر پڑھوں گا پھر ہاتھ ملاؤں گا یہ تقویٰ کا اوورڈوز ہو جائے گا اس کی انسلٹ کرنا یہ مقصود نہیں ہے اگر اس نے بچارے نے ہاتھ بڑھا دیا ہے تو پھر ٹھیک اب ہاتھ ملا لیجے لیکن اصل بات کیا ہے کا پہلے تسبیر پڑھو پھر ہاتھ ملا